السلام علیکم جی آج خرشید آدم صاحب جہاں وہ لور دیر سے نیو یارک تک پہنچ گئے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے ایک ہوتل پہنچ گئے اور پھر یہ دوسری ہوتل پہنچ گئے اور جب میں نے ابھی میسیج پڑا تو پتہ چلا تو یہ تو اپنے ساتھ موٹر سائیکل لے کے پھرتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا میں نے انہوں نے دکھا بھی کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے مجھے پتہ نہیں تھا سپیشل موٹر سائیکل ہے میں سمجھا تھا کہ ریگولر موٹر سائیکل ہے بٹ یہ تو ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا اور دونوں ہاتھ ہیں دونوں پاؤں دونوں پاؤں کام نہیں کرتے ہیں دونوں پاؤں ہیں لیکن ایک کمپلیٹلی جو ہے وہ پولیوں کے وجہ سے ایک تھوڑا بہت جو ہے وہ کام کرتا ہے اچھا تو آپ اپنا تھوڑا تعرف کر رہے ہیں آپ کون ہے خوشید آئی اور کیا کرتے ہیں اچھا میرا تعلق تیمرگرہ لوردیر سے ہے اور جو پیپلویڈ ڈیسیبیلٹی سے میں ان کے لئے کام کرتا ہوں صدا فاؤنڈیشن کا فاؤنڈر اور چیرمن ہوں یہ فاؤنڈیشن جو پاکستان میں افراد باہم معذور کے لئے ان کی ترقی کے لئے ان کی بہاری کے لئے ان کی رائٹس کے لئے کام کرتی ہے دو ہزار پانچ سے آپ ہیں کون آپ یہاں تک کیسے پوچیوں آپ نے کیا اسا اصل میں دو ہزار تین ساری تین سال کی عمر میں مجھے پولیو ہوا پولیوں کے وجہ سے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں افیکٹڈ ہوئی اس کے بعد تقریباً دو ہزار دو ہزار تین تک میں گھر پر رہا روڈ کی فیسیلٹی نہیں تھی اور تعلیم بھی گھر پر حاصل کی گھر سے باہر آنے میں مشکلات تھی پہاڑی ایریا تھا اس لئے ساری زندگی جو ہے وہ گھر پر تقریباً گزاری اس کے بعد جب میرے انکلوجن ممکن ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر تو ڈسکیمنیشن سپیس کی ہیں مختلف قسم سخت حالات دیکھیں تو خیال آیا کہ ہم نے اپنے لئے خود کام کرنا ہے اپنی ویل فیر کے لئے اپنی ڈیویلپمنٹ کے لئے اپنی رائبز کے لئے اور اس معاشرے کو چینج کرنا ہے تو دو ہزار تین میں ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا اور چلتے چلتے یہاں پر پہنچیں یہاں پر صدا فاؤنڈیشن یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اس کی سپیشل کانسلٹیٹ سٹیٹس ہے اور یہاں پر فائیو اوون سی تری کی تحت بھی ہم نے ریجسٹر کی ہے اور لور دیر تیمرگرہ میں افراد باہم معذور کے لئے ان کی ایڈیوکیشن سپیشل ایڈیوکیشن کے لئے ان کی ریہیبیلیٹیشن کے لئے ایک ادارہ بھی بنوا رہے ہیں جو تقریباً اس کا تقریباً ایٹی یا نائنٹی پرسن اس کا کانسٹرکشن جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور جو گراؤنڈ فلور پہ اس میں ہم نے مارچ سے سپیشل بچوں کے لئے دو کٹیگریز کی لئے اس میں ہم نے ایک ٹیوٹی سٹارٹ کی ہوئی ہیں اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہنڈرڈ ادارے بنانے کا ہے کہ ایسے ادارے ہم بنائے جہاں پر ایسے بلڈنگ ہیں؟ نہیں ادارے چاہے وہ بلڈنگ بنیں یا نہ بنیں لیکن مختلف علاقوں میں اسٹیبلش ہم کر سکیں مختلف ریسورسز یوٹلائز کر کے خصوصاً ایسی ایریاز میں جو ریموٹ ایریاز ہیں اور جہاں پر بنیادی سوگریات کا فقدان ہے اور یہ لوگ زیادہ تر گھروں میں رہ رہے ہیں گھروں سے باہر جو ہے اس کو لانا اور اس کی ایکسس کرانا اور اس کو ایڈیوکیٹ کرنا اور اس کو ایڈیوکیٹ کرنا اور اس کو ایڈیوکیٹ دینا یہ ہماری خواہش ہے کہ اس ایریاز تک ہم پہنچ سکیں صحیح اگر کوئی ادارہ بنانا چاہے تو کس طرح بنائے گا؟ آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ یا کس طرح سیکھے گا؟ پہلے تو ادارہ بنانا یہ ایک بڑی جو ہے سبرازما ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہی ہے کیونکہ ہمارے ایریاز میں وسائل کی کمی ہے اور وسائل کی کمی ہے؟ طریقے کی کمی ہے؟ طریقے کی بھی کمی ہے وسائل کی بھی کیونکہ مطلب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہو اور مطلب سیکھنے کے بعد ہی وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے ابھی بھی ہم سیکھنے کے فیض سے ہی گزر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ادارے بنا سکتے ہیں اس میں کیا کیا جو ہے وہ پروگرامز ہم لانچ کر سکتے ہیں ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے مختلف کہ سوشل میڈیا کا دور ہے پیسے بھی انٹرنیٹ کی ذریعے کمائے جاتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کمائے جا سکتے ہیں اب یہ کس طرح کمائے جا سکتے ہیں یہ سیکھنا ہے ہمیں اور یہ پیپل ڈیسیبیلٹیز کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے کہ یہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کس طرح کمائے سکتے ہیں کس طرح اپنے آپ کو یا وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں دوسرا اگر کوئی ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ کس کٹیگریز کیلئے یا کونسی ایڈوکیشن کیلئے بنانا چاہتا ہے ٹیکنیکل سکلس کیلئے بنانا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر سکلس کیلئے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پراپرلی وہ ایک پیپر ورک کر کے مطلب اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے اس میں جو ہے وہ کون کون سے لوگ انوالف ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انوالف کر کے وہ بنا سکتا ہے لیکن اس میں مستقل جو ہے وہ جو میری نظر میں وہ اس کی فائنانشل جو سپورٹ ہے وہ ہے کہ وہ کہاں سے مطلب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بنا سکتا ہے یا انجیوز کو ملا کے بنا سکتا ہے یا انٹرنیشنلی جو ہے وہ کسی ڈونرز کو انوالف کر کے بنا سکتا ہے یہی چیزیں ہیں تو ابھی ہمیں خود جو ہے مطلب سیکھنے کی فیس سے گزر رہے ہیں ہم خود بھی جو ہے ڈسکاور کر رہے ہیں کہ ہم نے ادارے اور کس طرح بنانے اور یہ جو ادارہ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سسٹنیبل بیاسس پہ چلا سکتے ہیں صحیح جی اچھا تو یہ جو آپ کی گاڑی ہے جس پہ آپ یہ ترماگڑا سے کون سے شہر کر کیا ہے تیمرگڑا 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 سے اس پہ کیسے آئے یہاں تک آپ یا یہاں سے لوکل ہی لیا آپ نے نہیں میرے پاس اور تھی وہ فولڈیبل تھی الیکٹرک شیئر تھی جس کو سیکنڈ ہند میں نے ایک ادارے سے لہور میں خریدی تھی وہ یہاں پر خراب ہو گئی بہت کوشش کی اس کی مرمت نہ ہو سکتی یہاں تو مرمت نہیں ہوتی پھر یہاں کے چند دوستوں کو میں نے بتایا کہ میرے پاس یہ پرابلم ہوئی ہے ساتھ آٹھ دنوں سے میں اپنے ریزلنس میں پڑھا ہوں تو میری مدد کی ہے کیونکہ میں باہر نہ آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں مومنٹ میرے لئے کافی مشکل ہے تو پھر نیو جرسی میں ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ ٹونیٹ کی ہے تو یہ ہی سے لوکلی ہے یہاں سے مجھے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ کس سے خریدی ہے یا کس سے لیے مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے لیکن یہ دوسرا دن ہے کہ میں اس پر جو ہوں اچھا ابتدائی ہوئے ابھی ہاں دوسرا دن ہے اچھا مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو لمبہ ٹپ کر گئے یہاں تک لے گیا اچھا یہ بتائیے کہ پندرہ سال پہلے تک آپ بلکل بند تھے آپ نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا تو ہزار تین تک تو کبھی سکول کالیج کبھی گئے یا نہیں گئے سکول کالیج میں نے ریگولر نہیں پڑا گھر پہ پڑا صرف ایک چھوٹی سی کورس جو ہے وہ میں نے کمپیوٹر کی کی ہے اور ڈیپلوپا انفرمیشن ٹکنالوجی میں داخلہ لیا پھر میں نے بیچ میں چھوٹ دیا ایکسیسیبیلیٹی کی وجہ سے میٹرک کیا لیا نہیں کرا میٹرک کا پیبر دیا یا نہیں دیا میٹرک کیا ہے پریوٹ گریجویشن کی ہے پریوٹ ماسٹر کیا ہے پریوٹ سب کچھ پریوٹ گھر میں کس نے ساتھ دیا آپ کا پہلے میرے والد صاحب مجھے پڑھاتے تھی جب وہ آتے تھی اللہ بخشے انہوں نے کافی محنت کیا میرا ایک بھائی تا اللہ بخشے اس کو انہوں نے کافی سفورٹ کیا اس کے بعد خود سے پڑھا ہوں مطلب ساتھویں آٹھویں تک انہوں نے محنت کی محنت کی پھر اس کے بعد جب وہ نہیں رہے تو پھر میں خود شادی کر لی شادی کیا ماشاءاللہ بچے ہو گئے چار بچے ہیں میرے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ماشاءاللہ تو اور کوئی کہانی شیئر کرنا چاہیں گے آپ کہانی بس یہی ہے کہ دعاوں میں یاد کیجئے گا جو ہمارا خواب ہے جو ہمارا مشن ہے اس کو ہم کس طرح مطلب پہنچ سکتے ہیں اور دوست جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہلک کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی اور مطلب مشورے کیا دے سکتے ہیں اداروں کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرا سکتے ہیں افراد کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرا سکتے ہیں تاکہ ہم یہ ادارے جو ہے پاکستان کے کن کن شہروں میں ضرورت ہے اور کس طرح ہم اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں ٹیکنکی سو مچ شکریہ بہتا ہے